اور اب اپنی خاص پیشکش کا رکھ کرتے ہیں بات کرتے ہیں بھارت کے سرحد کے رکھوالے برفیلے ٹرمنیٹرز کی ایو لانچ آنے پر اس کی چپیٹ میں آئے لوگوں کا ریسکیو کیسے کیا جاتا ہے برف سے ڈھکے علاقوں سے آرہے دشمن کو اس کو انجام تک کیسے پہنچا جاتا ہے سیاچین جیسے گلیشئر پر یدھ ہونے کے حالات میں کیسے مقابلہ ہمارے جوان کرتے ہیں اس طرح کے سوال اکثر آپ کے دماغ میں اٹھتے ہیں ایسے حالات کے لیے جوانوں کو گل مرک کے ہائی ایلٹیٹیوڈ وارفیر سکول میں تیار کیا جاتا ہے کڑی ٹریننگ اور پرکشا کے بعد برفیلی چوٹیوں پر لڑنے والے یہ لڑا کے فولات بن کر وہاں نکلتے ہیں زی میڈیا سمادہ تا خالد حسین کی گل مرک سے اس رپورٹ کو دیکھیں برفیلے توفانوں سے لڑنا ہو پہاڑ کی چوٹی پر دشمن کو سبق سکھانا ہو بھارت کے برفیلٹر ویٹر چوبیس گھنٹے تیار رہتے ہیں ہالی ورڈ فلموں میں ایسی تصویریں آپ نے بہت دیکھی ہوں گی لیکن یہاں فلموں کی طرح کچھ بھی نقلی نہیں ہے برف بھی اصلی ہے تاپمان بھی مارس پچیس سے تیس جگری ہے اور جوانوں کی یہ ٹریننگ بھی اصلی ہے حواس ایک ایسا نام ہے جو سب سے پہلے لبوں پر آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے جو یہ حواس کے وہ رسکیورز ہیں جو جب بھی اولانچ آتا ہے تو انہی کو وہاں پر جا کر ان کٹھن پرستیتیوں میں لوگوں کی جان بچانی پڑتی ہے پرفیلی آنڈی میں بھی دیش کی سرکچہ کے لیے کھڑے رہنے والے یہ اصلی سپر ہیرو ہیں اولانچ جیسے حالات ہوں یا پھر سیچنگ لیشیر جیسا ید کا میدان مشکل سے مشکل حالات سے مقابلے کے لیے ان جوانوں کو تیار کیا جا رہا ہے حال ہی میں جو ہمسکلن ہوئے تھے گریس میں ناؤگام میں اور کل ٹنگڈھار میں یہی وہ یودہ ہیں جو لوگوں کی جان بچاتے ہیں اور نسندے ہی حواس آئے اور چوٹ وارفیر سکول سینہ کا وہ انشیوٹ ہے جہاں سب سے بڑے یودہ سامنے آتے ہیں کامیر پرسن فیروز احمد کے ساتھ خالد حسین زی میڈیا گل مارک ان ہیم یو دھانک گل مارک کے دہائی ایٹیٹیوڈ وارفیر سکول میں تیار کیا جاتا ہے دشمنوں سے لے کر حجدی گلانے والی ٹھنڈ برفیلے توفان اور ہیمسکلن سے مقابلہ کرنے کے لیے ان جوانوں کو پرینٹ کیا جاتا ہے دہائی ایٹیٹیوڈ وارفیر سکول کی وہ جگہ ہے جہاں سینہ اپنے جوانوں کو فولات بناتی ہے سفید ماؤس سے مقابلے کے لیے تیار کرتی ہے ایولانچ کی چپیٹ میں آئے جوانوں کے ریسکیو سے لے کر درگم برفیلی چوٹیوں پر دشمن کی گسپیٹ اور اس کے ناپاک ارادوں پر نظر رکھنے کی ٹریننگ اسی جگہ دی جاتی ہے جو ٹیم ایئر مارک آلیڈی ہوتی ہے اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے لانچ ہونا ہے تو اس انفرمیشن پر ساری ٹیم اپنا سمان تیار کرتی ہے اپنا چیک لسٹ چیک کرتی ہے اور ہمیں اس ایریا کے لیے ہپٹر یہاں ملتا ہے اور اس میں ہماری یہاں سے ٹیم ایویکویٹ ہو کے وہاں پہ اس پٹکولر ایریا میں جاتی ہے یہ جوان نو ہزار سے لے کر تئیس ہزار فیڈ کی اچائی پر اپنی ہڈیاں گڑاتے ہیں برفیلے توفانوں سے لڑنا سیکھتے ہیں اور ہماری سردوں کو سرکچت بناتے ہیں 1948 میں بنائے گئے اس ٹریننگ سکول میں ایک بار میں ایک سو اسی سے لے کر دو سو جوانوں کو ایوالانچ ریسکیو آپریشن اور مانٹین ریسکیو آپریشن کی ٹریننگ دی جاتی ہے کچھ دن پہلے نوگاؤں اور گریش سیکٹر میں آئے ایوالانچ میں یہی سے گئی جوانوں نے ریسکیو کیا تھا دیش کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی ہوتی ہے ہزاروں فیٹ اوچی برفیلی چوٹیوں سے دشمن کی گسپیٹ کو روکنا جب مکشمیر سے لے کر ایوالانچر پردیش تک ہزاروں کلومیٹر کی ہماری سرد ایسی ہی دورگر مشکلوں سے گری ہے لیکن ان برفیلی پہنوں کے ہمی یودہ دشمن کی ہر ایک چال کو ناکام کر دیتے ہیں پاکستان اور چین سے لگنے والی سیما پر زیادہ تر حصہ پہاڑی اور برس ڈھکا ہے وششک بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں نیرنائک لڑائی اونچے پہاڑوں پر ہی ڈڑی جائے گی سینہ کے یہ خاص یودہ چین اور پاکستان کی ایسے ہی ہماقت کا جواب دینے کا صلیقہ اس برفیلے میدان میں سیکھتے ہیں بھارتی سینہ کے برفیلے یودہوں کا یہ خاص سکول جمہو کشمیر میں پاک سرحد کے پاس گل مرک میں موجود ہے سورج کی پہلی کرنوں کے ساتھ یہاں پر ٹریننگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے چون سے تیس دگری نیچی کے تاپمان کے بیچ انہیم یودہوں کے ٹریننگ صبح سے شروع ہو کر تیر راہ تک چلتی ہے سب سے پہلے جوانوں کو اسکی کے سارے چلنا بیلنس بنانا اور مصیبت کے سمیسکی کو ہتیار بنا لینا سکھایا جاتا ہے ٹریننگ کو دو حصوں میں باٹا جاتا ہے ماؤنٹین وارفیر سیریز اور ونٹر وارفیر سیریز ونٹر وارفیر سیریز میں جوانوں کو بیسک اور ایڈوانس کی جانکاری دی جاتی ہے جو جوان انہیں کٹنگ ٹریننگ کو پورا کر لیتے ہیں ان میں سے بہتر چوننگا جوانوں کو ماؤنٹین وارفیر سیریز میں شامل کیا جاتا ہے اس میں بھی بیسک اور ایڈوانس کورس کرنا ہوتا ہے پتریلی چٹانوں پر چڑھنے سے لے کر لڑائی تک کی ٹریلنگ دی جاتی ہے راک کلائم میں آئس کرافٹ، سنو کرافٹ اور گلیشیر فیلڈ کو پار کرنا سکھایا جاتا ہے دونوں کورس کو پورا کرنے میں کل 23 ہفتوں کا وقت لگتا ہے ایک سولجر میں اتنا بھروسہ آ جاتا ہے کہ وہ ماؤنٹینز میں چاہے وہ 9000 فیٹ سے لے کر 23000 کی کوئی بھی پہاڑی ہو وہاں پر اپنے پورے دمخم کے ساتھ بھارتیا سینہ کے لیے ڈیوٹی کر سکتا ہے برتلی چوٹیوں پر تینات دیش کے رکھوالوں کے سامنے سب سے بڑے مشکل ہوتی ہے کسی بھی طرح کا حادثہ ہونے پر ساتھی جوانوں کو مدد پہنچانا ماؤنٹین واریئر گلیشیر پر ایک دوسرے کے پیچھے اسی طرح سے ڈریس میں چلتے ہیں حادثہ ہونے پر پیچھے والا جوان آگے والے جوان کو بچا سکے اس کے لیے ایک خاص طرح کی رسی ہوتی ہے ان کے پاس ABS یعنی airbag system ہوتا ہے back کے اندر nitrogen gas بھری ہوتی ہے اور side میں air balloon بھی ہوتے ہیں وہ nitrogen gas بھٹنے کے بعد side کے جو pipe ہوتے ہیں اس سے آکے balloon کھل جاتے ہیں balloon کھلنے کے بعد جب ابلانچ سے پہلے ایک ہوا کا جھونکہ آتا ہے جو کی بہت ہی زیادہ سپیر سے آتا ہے وہ آدمی کو ہوا میں اوپر float کر دیتا ہے ABS بیک پہنا ہوا ہے تو وہ کیا ہے تھوڑا سا آرام سے اس کو نیچے لائے گا ممبر کو اور وہ بچ بھی سکتا ہے 1965 میں پاکستان نے گلمرک کے اسی پاڑی علاقے سے حملے کے لیے گسپیر کی کوشش کی تھی لیکن بھارت کے جعباز رڑاکوں نے پاکستان کو مہتور جواب دیا تھا برفیلے میدانے جنگ میں برف کی رنگ کے ڈریس اور ہتھیاروں سے لیز ہمیودہ اس کی کرتے ہوئے سرط کی ایسے ہی سرکشہ کرتے ہیں بندوکوں پر وائٹ بینڈیج لگا ہوتا ہے جس سے دشمن کو ہتھیار ہونے کا آبھاس نہ ہو دشمن جیسے ہی رینج میں آتا ہے یہ جوان اس کا کام تمام کر دیتے ہیں برفیلے میدان میں حملہ بے حد خاموشی سے کیا جاتا ہے لیکن بہت تیز رفتار اور پورتیلے طریقے سے کام کرنا ہوتا ہے اس کی کرتے ہوئے بیلنس بنا کر بھی رکھنا ہے اور دشمن کو اشانے پر لے کر اس کے انجام تک پہنچانا ہوتا ہے درگم علاقوں میں جو نیانترن ریکھا ہے جہاں بیس سے پچیس فیٹ کی برف ہوتی ہے تاپمان مائنس تھٹی مائنس فٹی تک جاتا ہے تو ان دورانوں میں بھی یہ جو ہے سکی پیٹرول کرتے رہتے ہیں اور دیش کی رکشہ کرنے میں ہر وقت جھٹے ہوتے ہیں ہائی ایٹیٹیوڈ وارفیر سکول میں ٹریننگ کر چکے جوانوں نے انیس سو پیسٹھ سیاچین آپریشنز لے کر کارگر کی لڑائی تک ہر جنگ میں اپنا لوہا منوایا ہے جتنے بھی ابھی تک یود ہوئے ہیں نائنٹین سکسٹی فائیو کے بعد اس میں ہاؤز کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے نائنٹین سکسٹی فائیو میں اسی گریز اور اپنے گلمرک سیکٹر سے انفیلٹریٹرز کو ہاؤز کے ہی لیڈرشپ نے پیچھے کیا پاکستان کی طرف برفیلی پاڑی پر شون سے نیچے کے تاپمان کے بیچ جوان کی اثر پریقشہ رات کے وقت ہوتی ہے اندھیرہ فوجی کا سب سے بڑا دوست ہوتا ہے اونچے برفیلے پاڑوں میں جوان کیلئے بچاؤ کا سب سے کارگر ہتیار اگلو ہوتا ہے اگلو یعنی برف سے بنا گھر درگم حالات میں تین سے لے کر دس جوان اس اگلو میں رہتے ہیں سیاچین جیسے لاپوں میں تیناتی کے دوران جوان ہڈی گلہ دینے والی تھنڈ اور وپریت موسم سے نپڑ سکے اس کے لیے پاڑوں میں برف سے بنے گھر میں رہنے کی ترکیب سکھائی جاتی ہے تمام کٹنائیوں اور پریشانیوں کے باوجود جوانوں کا حوصلہ ہمالے سے بھی اونچا رہتا ہے برفیلی آنڈھی میں کھڑے یہی بھارت کے سپر ہیرو ہیں پہاڑ ہو یا میدان سب جیسے برفستان میں تبدیل ہو چکے ہیں تو پہاڑوں میں بھاری برف بھاری ہو رہی ہے تو میدان میں شیپ لہر کا کہہ جاری ہے ہار کپا دینے والے جاری کی دس تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں لگاتار لڑھکتے پارے سے در جھیل جم چکی ہے جھیل کی کنارے پر برف ہی برف پسری ہے یہ گل مرگ کی تصویریں ہیں چاروں طرف برف کی سفید چادر گل مرگ میں پارا مائنس دس دشم لف چھے تک جا پہنچا ہے ساؤت کشمیر میں سب سے تھنڈا گل مرگ اس کے بعد پہل گام کا پارا مائنس چہدہ اور کشمیر کا گیٹوے ٹاؤن کہہ جانے والے کانجی گنٹ میں بھی پارا مائنس پانچ تک جا پہنچا بیدی رات شری نگر کی اس موسم کی سب سے سرد رات تھی شری نگر کا پارا مائنس چھے دگری تھا نورت کشمیر کی بار کریں تو کارگل میں سب سے کم تاپمان مائنس اٹھارہ دشم لف چھے درش کیا گیا اس کے بعد لدہ اور لہے میں پارا مائنس پندرہ سے نیچے جا پہنچا موسم دبھاک سے مطابق اگلے چوبیز گھنٹیں پارا اور گر سکتا ہے ظاہر ہے کشمیر کو پرحال کڑاکے کی تھن سے رہت ملنے کے آثار نہیں دکھ رہے ہیں سیکر میں موسم کی سردکل سٹریک جاری ہے سیکر کا نیونتم تاپ مان ایک دشم لف آٹھ ڈگری مائنس میں ریکارڈ ہوا تھن کا آرم یہ ہے کہ کھیتوں میں کھڑی پسلوں پر بھی برف جم چکی ہے بیدی رات سیکر بس ٹین پر ایک شخص کی موت تک ہو گئی الور میں سردی کا پرکوب جاری ہے لوگوں کے پاس چھنٹ سے بچنے کے لیے صرف علاو کا سہارا ہے بانسور میں شیط لہری کے ساتھ گھنے گوھرے نے مصیبتیں بڑھا رکھی ہیں گھنے گوھرے سے گاڑیوں کی رکھتار کو بریک لگ گیا ہے سردی کے چلتے الور زلہ پرشاستر نے سبھی سکول کالجوں کو دس جنوری تک بند رکھنے کے آدھائش بھی دے دی پہاڑوں پر بس باری تیوکتر بھارت میں شیط لہر کا کہہر برپ رہا ہے اوتر پردیش میں تھنڈ سے مرنے والوں کا آکڑا صورت سے زیادہ ہو چکا ہے وہیں دلی میں چوانس لوگوں کی سردی سے موت ہو گئے تھنڈ کا کہہر دیکھتے ہوئے ہریانہ میں ونٹر ویکیشنز بڑھا دی گئے پہلے سکول آٹھ جنوری کو کھلنے تھے لیکن آپ چوہدہ جنوری تک بند کرنے کے آدھائش جاری کیے جا چکے ہیں سرد ہوا نے سنبھل میں ٹھٹورن بڑھا رکھی ہے گلن والی سردی نے لوگوں کا جینہ محال کر رکھا ہے سنبھل میں کئی دنوں سے لوگوں نے سوری کے ترشن نہیں کیے سبح کا چھایا کوہرہ پورے دن پر قرار رہتا ہے پورے بیہار میں ہارٹ کمپاتی تھنڈ سے جنجیونہ سویست ہے یہ تصویریں مونگیر زلی کی ہیں لوگ تھنڈ سے جان بچانے کے لیے گھروں میں دوبکنے پر مجبور ہیں جان لیوہ جاڑے سے بچنے کے لیے پرشاوشن کی ساری کوششیں نا کام ثابت ہو رہی ہیں نہ تو ٹھیک سے علاو کی ویوستہ نہ ہی بے سہارا لوگوں کو کمبل بانٹے گئے ہیں ادھر گھنے کوہاستے نے کیسے ٹرینوں کی رفتار پر بریک لگا دی آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں پتنا جنگشن پر ٹرین کتنی ویڑی سے چل رہی ہے یہ تصویر بھولے کے دربار کدارنات سے ہے سردہماوں سے پورا کدار دھام گھر چکا ہے برف کی چادر سے کدار گھاٹی ڈھک چکی ہے کدارنات تک پہنچنے کے راستے پر قریب تین سید تک برف چم چکی ہے حالت یہ ہے کہ کدار گھاٹی میں جہاں بھی کام چل رہا تھا وہ پوری طرح روک دیا گیا یہ ٹھیک کدارنات مندر کے پاس کی تصویریں ہیں سردی کے موسم میں کدارنات کے کپاٹ بند ہو جاتے ہیں اسی لئے درشن کو کوئی نہیں جاتا اس وقت میں صرف سرکشا پھلوں کی جوان ہی موجود رہتے ہیں کدار گھاٹی کے علاوہ کٹرہ میں ماں ویشنوں کے دربار پر بھی برف گرنی شروع ہو چکی ہے حالت کہ ویشنوں دیوی سے اوپر ٹرکوٹا پروت کی گھاٹیوں پر زیادہ برف باری ہوئی ہے نائے سال میں پہلی بار برف گری ہے جس سے ماں تا کے درشن کو گئے بھگت کافی خوش ہیں برف باری کی دوران بھگتوں نے جائے کارے لگانی شروع کر دیئے ہمانچل کے اوپری علاقوں میں کافی برف باری ہوئی ہے یہ نرکنڈا کی تصویریں ہیں یہاں تاپمان مائنس دو ڈگری تک جا پہنچا جس کی وجہ سے اوپری علاقوں میں برف باری شروع ہو گئی حالت کہ ابھی تک شملا میں برف نہیں گیری ہے لیکن آنے والے پانچ دنوں میں برف باری کا لڑ جاری کر دیا لیکن آنے والے پانچ دنوں میں برف باری کا لڑ جاری کیا جا چکا ہے